صبح بلوچستان کے دلانو شیخی میں مسافر بس میں سوار نو افراد کو اگوا کے بعد قتل کرنے کا واقعہ دہشت گردوں کے اس بزدلانہ حملے میں جا باق ہونے والے نو افراد کا تعلق کو گجرہ والا روین سے ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بیورو چیف گجرہ والا محمد علی اقبال جی علی اقبال اس افسوسناک واقعے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کیا صورت حال ہے سے اگاہ کیجئے گا بلکل یہ انتہائی سوسناک واقعہ بلوچستان کے زلہ نوشکی میں پیش آیا تھا جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے ایک بزدلانہ کاروائی کی گئی تھی ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے کے نتیجے میں نو فراد جانبہاک ہو گئے تھے جن کا تعلق پنجاب کی ڈویزن کچھ اموالا سے تھا اس واقعے سے ملک کی فضاء مکمل طور پر سوگوار ہے اور ہر آنکھ اس واقعے پر عشق بار ہے اس واقعے میں نو فراد میں سے چھے فراد کا تعلق زلہ منڈی بہاودین سے تھا دو فراد کا تعلق گجاوالا سے تھا جبکہ ایک فراد کا تعلق وزیر آباد سے تھا منڈی بہاودین سے تعلق رکھنے والے چھے فراد میں ساجد عمران، مضمل حسین، مصر اقبال، محمد ابوبکر، محمد قاسم اور تنزیل شامل ہیں چاہباہ کونے والے یہ جو تمام نوجوانہ یہ ایک ہی گاؤں چک فتح شاہ کے رہائشی تھے آپس میں گہرے دوست بھی تھے اور ان میں ایک معمور بنجا بھی شامل تھے اسی طرح گجاوالا سے تعلق رکھنے والوں میں شازیب نامی جو نوجوان ہے یہ تھانا قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے نورپور کا رہائشی تھا اور جو جویش شہزاد ہے یہ نوابچوں کا رہائشی تھا اور یہ پانچ بچوں کا باپ بھی تھا واسک فرو نامی جو نوجوانہ یہ اس کا تعلق وزیر آباد کے نواہینہ کے جھوڑا سے تھا اس واقعے کے حوالے سے لوہیکین کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر حکومت کی جانب سے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بھی بقاعدہ طور پر رابطہ نہیں کیا گیا متاثرین کے لوہیکین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے پیاروں کی مجدتیں ان تک جلدہ جلد بچوائیں اور جو لوہیکین ہیں انہوں نے آرمی چیف اور حکومت پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ بھی کیا ہے کہ دہشگردوں کے حلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پوچھایا جائے اور انہیں انصاف رام کیا جائے جی